سرورا شاہا قدیمہ ہمارے یوٹیوب چینل سے پڑنی کے لیے مکلس نئی نگو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معسس ناظرین آپ کی خدمت میں روزے سے متعلق ایک اہم جانکاری لے کر حاضر ہوں سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے تو یہ روایت ملتی ہے کہ جب بچے کی عمر سات سال ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے اور جب بچے کی عمر دس سال ہو جائے تو اسے مار کر اسے نماز پڑھوایا جائے تو کیا روزے کے لیے بھی اس طرح کی کوئی روایت ہے تو جی ہاں اسی طرح جب بچہ سات سال کا ہو جائے اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقتوں وسعت ہو تو پھر بچے سے روزہ رکھوایا جائے اور بچے کو روزے کے آداب سکھانا چاہیے اور جب بچے کی عمر دس سال ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے پر بچے کو مارا جائے اور اس سے روزے رکھوانا چاہیے جیسا کہ جامع الرموز کی ایک عبارت کا ترجمہ ہے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ بچے کو اس وقت روزے کے آداب سکھائے جائیں اور امام ابو حفظ علیہ الرحمہ نے فرمایا دس سال کے بچے کو روزہ نہ رکھنے پر اسی طرح مارا جائے جس طرح نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم ہے اور یہی صحیح ہے لہٰذا اس سے پتا چلتا ہے کہ جب بچے کی عمر سات سال ہو جائے اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزے کے آداب سکھانا چاہیے اسے روزے کا حکم دینا چاہیے اس سے گاہے بگاہے روزے رکھوانا چاہیے اور جب اس کی عمر دس سال ہو جائے تو پھر اسے سختی کے ساتھ اس سے روزے رکھوانا چاہیے اور نہ رکھنے پر اسے تنبیہن مارنے اور ڈاٹنے کا بھی حکم ہے مجھے امید ہے اس مسئلے کو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے پھر ملیں گے ایک الگ مسئلے کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ